اگریمنٹو سیل جو ہے اس کو ہندی میں اقرار نامہ بیہ بولتے ہیں جن شرطوں پر سیلر اور پرچیزر اگری ہوگے ان کو لکھتی روپ میں ایک کاغج پر لکھ کے ایگزیکیوٹ کرنے والے کاغج کو نون جوڈیشر سٹیم پیپر کے اوپر لکھا جاتا ہے اور نون جوڈیشر سٹیم پیپر کا مطلب ہے آپ نے کوٹ کے کاغج لگا کے اس کو ایگزیکیوٹ کیا ہے ہم نے ایک شرط لکھ ہی جاتی ہے کہ یدی سیلر اپنی بات سے مکرے گا تو وہ لی ہوئی رقم کا دکھر نہ دے دے گا ہلو دوستو راجوان چنگ بھالی آپ کا اپنے چینل میں بہت بہت سواگتہ ہے اور جو آج کا ٹوپک ہے اگریمنٹو سیل کے اوپر ہے یہ ہمیشہ کیمریا نام کا بندہ ہے کوئی جس نے انسٹاگرام کے اوپر میرے کوئی میسے دیا کہ جو اگریمنٹو سیل ہے جس کو بیانہ بھی بولتے ہیں کہ اس کی ویلیڈیٹی کیا ہے لیگل ویلیڈیٹی کیا ہے اس کے بارے میں میں تھوڑا سا آپ کو ڈیٹیل میں بتاتا ہوں تو یہ اگریمنٹو سیل کا مطلب پہلے تو اگریمنٹو سیل جو ہے ہے اس کو ہندی میں اقرار نامہ بے بولتے ہیں اقرار نامہ جو ہے یہ اقرار نامہ کیا ہے جس شرطوں کے اوپر سیلر اور پرچیزر سیمت ہو جائیں اور کاغج پر لکھا جائے وہ کاغج ہے وہ اقرار نامہ بن جاتا ہے انکلیش میں اس کو اگریمنٹو سیل کہہ دیتے ہیں جن شرطوں پر سیلر اور پرچیزر اگری ہوگے ان کو لکھتی روپ میں کاغج پر لکھ کے ایگزیگوٹ کرنے والے کاغج کو اگریمنٹو سیل یا اقرار نامہ کہتے ہیں سب سے پہلے اس میں جو لکھنا ہے سیلر کا نام پرچیزر کا نام اور اُن کا پورا ایڈریس پھر پروپٹی کی پوری ڈیٹیل کہ پروپٹی کہاں ہے کس حالت میں ہے کس حالت میں کروا کے دے گا مکار بنا ہوتا ہے اور وہ تھوڑا سا مطلب انکمپلیٹ ہوتا ہے تو یا کمپلیٹ کرنا ہے نہیں کرنا یہ ساری شرطوں کے اوپر لکھتے ہیں جمین کے کیس میں لکھنا ہے کہ جو بھی حق سیلر کے پاس ہیں حق حقوق جو بھی بولتے ہیں سیلر کے پاس ہیں وہ سیلر پرچیزر کو ٹرانسفر کرے گا پوری پیمٹل لینے کے بعد تو اس میں یہ چیزیں ہمیں لکھنی جو جو چیزیں ہیں میں نے آپ کی صورت کے لیے ایک جملہ بھی تیار کیا ہوا ہے ریٹ ڈیٹ اور گیٹ میں ہم نے پورا سپیسیفکلی لکھ دینا ہے کہ ریٹ ہمارا ہوا ہے ڈس لاکھ رپے پر بھی کا ریٹ ہوا ہے دس لاکھ پر بھی کا بھی ہم نے ساتھ میں بریکٹ میں لکھ دینا ہے کہ کتنے ایک ہزار آٹھ پوائنٹ تیتی گج کا بھی گا ہے یا تین ہزار پچی گج کا ہے یا تین ہزار پچی گج کا ہے اور یا راجستان بڑا ہے ستارہ ہزار چار سو چوبی فٹ یا انیس سو چھتی گج انیس سو چھتی سکیل یاد یا سکیل فٹ ہے تو یہ ساری ڈیٹیل ساتھ میں لکھ دینا ہے نہیں تو کئی بار گڑ بڑ ہو جاتی ہے تو ریٹ ہم نے لکھ دینا ہے ریٹ میں پھر آگے ڈیٹ ہے ڈیٹ میں ہم نے لکھ دینا ہے کہ کتنی پیمنٹ ہم آج دے رہے ہیں کتنی پھر ہم اگلے بری دینی ہے جب رجسٹری کرویں گے یدی بیچ میں کوئی پارٹ پیمنٹ ہے وہ بھی ساتھ میں لکھ دینی ہے کس حالت میں پیمنٹ دینی ہے کس طریقے سے پیمنٹ دینی کہاں پیمنٹ دینی ہے ساری چیزیں لکھ لینی ہے اس کے بعد گیٹ گیٹ کا مطلب میں کبجہ کہتا ہوں یہ میں نے یہ فارمولا اپنے بنایا ہوا ہے تاکہ آپ کو یاد رہے جیٹ گیٹ 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 کا مطلب ہے کب جا کب جا کب دینا ہے جدی کوئی مکان کا ہے تو اس کا لکھ دینا ہے بھی ہم نے کب جا اگریمنٹ پہ دینا ہے یا ریجسٹری کرونے کے بعد دینا ہے کوئی جمین کی ہے جمین میں ہم جو کلونویزر ہیں وہ کب جا جو ہے اگریمنٹ کے اوپر لے لیتے ہیں وہ لکھ اس کا سوال تھا ہمیش کیمریا کا وہ کہتا ہے جی اس کی لیگل ویلیڈیڈی کیا ہے بھائی یہ نون جوڈیشل سٹم پیپر اوپر لکھا جاتا ہے اور نون جوڈیشل سٹم پیپر کا مطلب ہے آپ نے کورٹ کے کاریج لگا کے اس کو ایگزیکیوڈ کیا ہے آپ یادی کوئی دونوں میں سے کوئی بندہ اپنا رول ادا نہ کری تو آپ میں سے دونوں بندے کوٹ میں جا سکتے ہیں یادی ہم نے ایک شرط لکھی جاتی ہے کہ یادی سیلر اپنی بات سے مکرے گا تو وہ لی ہوئی رقم کا دکھنا دے دے گا یادی پرچیزر اپنی بات سرے نہیں چڑھاتا یا اس کو پیمنٹ نہیں کرتا تو اس کا دیا ہوا پیسہ ہے جبت ہو جائے گا اور اس میں ایک شرط ہم ساتھ میں اور لگ لیتے ہیں کہ دونوں پارٹیوں کو حق ہے کہ یہ اقرار نامے کی شرط یا ریجیسٹری کرونے کی شرط ہے جو یادی کوئی دونوں میں سے کوئی بندہ کام نہیں کرے گا مطلب دونوں میں سے بندہ اپنا رول ادا نہیں کرے گا تو وہ کوٹ میں جا سکتے ہیں اس میں ہم نے لکھ دینا ہے انڈر سپیسیفک پرفارمنس سپیسیفک پرفارمنس ریلیو ایکٹ ریلیو ایکٹ یہ ساتھ میں لکھ دینا ہے باس یہ سارا آپ کا کام ہوگی باس یہ اس میں لکھ دیا تو آپ کا کام ہوگیا آپ کوٹ میں جا کر سکتے ہو کوٹ میں جا کے ملوز میں آپ اپنا کلیم دائر کر سکتے ہو تو یہ لیگلی ویلڈ ہے تو یہ امید ہے کہ ہمیش کیمریا نے جو اپنا سوال کیا تھا کہ ویڈیو بنا دو اس کے اوپر میں نے ویڈیو بنا دی ہے اور امید کرتا ہوں کہ یہ چھوٹے چھوٹے ٹول ہیں آپ کو پسند آئیں گے کیونکہ اگریمنٹ جب بھی آدمی ہم کوئی یمین لیتے ہیں کوئی پلوٹ لیتے ہیں کوئی گھر لیتے ہیں کوئی فلیڈ لیتے ہیں تو سب سے پہلا جو ہمارا اگریمنٹ ٹو سیل ہی بنتا ہے اگریمنٹ ٹو سیل کے بارے میں میں نے بریف میں آپ کے ساتھ بات کی ہے اور زیادہ چاہیے تو آپ میرے سے بات کر ساتے ہو ٹریننگیں چلتی ہیں ان میں آ سکتے ہو کسی طریقے سے کہ آپ کو اور کوئی ڈاؤٹ ہو تو ہم آپ کے لیے بیٹھے ہیں دوستو آج کے لیے اتنے ویڈیو اچھی لگے لائک کر دینا شیئر کر دینا اور اس کے اوپر چرچہ کرنا آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا چینل سبسکرائب کر کے گھنٹی والا بٹن ضرورت بہت ہو تینکیو بری مچ نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کے سامنے ہوں گے